لوگوں کو ایسے مولانا پسند ہیں کہ جو اپنی نماز روزے میں لگے رہے اور قوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بول لو نہ بھائی نہیں وہ یہ نہ کہیں کہ سالی کو چاہیے کہ وہ بہنوی سے بولو بھائی پردہ کرے وہ یہ نہ کہے کہ بھابی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے وہ یہ نہ کہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں ان خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے مرد دو تین شادیاں کر لے وہ یہ نہ کہے کیونکہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے اس سے تکلیف چاہے وہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑی ہو جائیں مر جائیں چاہے جو بیوہ ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ رہ کے قبر میں اتر جائے وہ زنا کی طرف چلی جائے جس کو طلاق ہو گئی وہ زنا پہ آ جائے میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو شادی نہیں ہوئی زنا کے راستے پہ لگ گئی ہیں وہ ہو گئی تو اب میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتے رہو مولی صاحب آپ دوسری شادی پہ بات نہ کیا کریں خواتین کو تکلیف ہوتی ہے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے دفعہ ہو جاؤ بھائی نہیں سنو باتیں ہماری بیٹھ کے یہ جو عورت کو تکلیف ہو رہی ہے جس کے رشتے نہیں آ رہے بوڑی ہو رہی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے رشتے کم ہو گئے شارٹ ہو گئے رشتے مل ہی نہیں رہے ہیں چراغ لے کے داماد تلاش کیے جا رہے ہیں اس گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ خوش ہونے کے بجائے رو رہے ہیں یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں تو آپ کے مطلب کی باتیں اگر آپ کو کریں گے تو پھر تو ہم تاہر القادری بن جائیں گے پھر تو ہمارا بھی کنٹینر ہوگا پھر تو ہم بھی ایک سیاسی رہنماؤں گے پبلی گھٹی کر لیں گے لیکن میرے بھائی اگر حق بات سننے کے لئے آتے ہو تو پھر یہ کڑوی کسیلی سننے کو ملیں گی یہ اللہ کی باتیں ہیں میری باتیں تھوڑی ہیں یہ شہرت دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے شہرت تو فیرون کو بہت زیادہ مل گئی تھی ٹھیک ہے نا اور نو علیہ السلام کو کیا شہرت ملی ہے ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے دیتے کتنے آدمی آئے ہیں چالیس پچاس لیکن کامیاب کون ہوا نو علیہ السلام وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے لچک پیدا نہیں ہوئی تھکے نہیں کل تو ایک خاتون بہت ہی تپیوی تھی وہ تمیز سے جو انہوں نے میری کلاس لی ہے ٹھیک ٹھاک سنائی اور سپیکر آن تھا گھر والے بھی سن رہے تھے میں نے سپیکر آن رکھا ہوا تھا میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ تو گھر والوں گل میں وہ پتہ چلا وہ تو پھر میں بند بھی نہیں کر سکتا درمیان میں اب جب ایک دفعہ ہو گئے تو سمجھ دار ہیں آپ لوگ کہیں گے جب اپنی تعریفیں ہوتا تو سپیکر آن ہوتا ہے جب برائی ہو تو سپیکر آف ہو جاتا ہے اب پبلک سن رہی تھی گھر میں انہوں نے تمیز سے جو ہے نا کھچائی انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کیا ہے آپ دو دو چار چار شادیوں پہ بیان کر کے میرے شہر کو آپ نے خراب کر دی اس کے دس درجنوں لڑکیوں سے دوستی آئے ہیں اور فہش فہش فلمیں دیکھتا ہے پوری پوری رات بیٹھ کے اور بار بار شادی شادی کی باتیں کرتا ہے میرے سے نہ محبت ہے نہ عزت ہے نہ تمیز سے بات ہے نہ بچوں کو ٹائم ہے شادی 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 ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کہا بیچاری مظلوم عورت ہے اس کی سن لو تھوڑا سا حل کی ہو جائیں گی سنا میں نے میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں میں کیا کہتا ہے بیچاری کو تو بھائی اگر کوئی فہش فلمیں دیکھ رہے تو میں نے دھوڑی کہا اس کو یہ دیکھو میں نے کہا اس کو کوئی لڑکیوں سے دوستی آئے لگا رہے تو میں نے یہ کہا کہ دوستی آئے لگا ہو میں نے کب کہا کہ دوست نہیں آئے لگا تو حرام ہے نجائز ہے شریعت کے آدھے حکم کو لو آدھے کو نہ دو لو تو یہ تو برائی ہے نا معاہ اور اگر بیوی کو محبت نہیں دے رہا عزت نہیں دے رہا تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے آپ میرے جتنے بھی بیان سنیں گے اس میں تو ہم نے جہاں زوجین کی حقوق کی بات آئی ہے یہی کہا ہے کہ اس کو محبت دو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار آج ایک تو محبت بھی شاٹ ہے اور اگر محبت ہو تو اظہار ہی نہیں کرتے وہ تکبر سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اظہار کریں بیگم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے یہ زیادہ ہی میرے سر پر سوار ہو جائے اس کو بالکل جو ہے نا ایسے بنا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ دبیر ہے بالکل ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت عائشہ فرماتی ہیں یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے شکر ہے بس اب ہو گیا اب رہنے دیں ہو گیا ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں جس جگہ سے مو لگا کے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تطبع کرتے پیالے کو بخائدہ گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے یہ محبت بھی ہے اور محبت کا اظہار ہے بہت مشکل ہے سمجھانا آج کل اس قسم کا اظہار محبت مارکیٹ میں شاٹ گل فرینڈ کو تو بہت محبت کے اظہار کریں گے میں آسمان سے تارے بارے سیٹنگ بیٹنگ جو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا پانس سو کا بیلنس ڈال دوں گا یعنی کرتا ہی ہے کہ پانس سو کا میں یہ کر دوں گا تو یہ تو علماء کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں علماء بھی کہتے ہیں تو قرآن و سنت کے حکام ہیں بھائی تو جو میاں خراب ہے بعض خواتین وہ میرے کھاتے میں ڈال یہ اس نے بھی گا میں نے نہیں بھی گاڑا بھائی میں نہیں کسی کو اس قسم کے مشورے دیتا تو جاہل آدمی ہے ایسے تو ایک شادی والے بھی اس طرح کے بہت ہیں نالائق ایک سے ایک فنٹر معاشرے میں اصل میں جو یہ برائی آ رہی ہے یہ بے حیائی آ رہی ہے یہ بے حیائی لبرل لوگوں نے پھیلائی ہے ان کو اگلہ پکڑیں علماء کا گلہ مت پکڑیں کیوں نہیں حکومت پابندی لگاتی بھائی فوہش ویب سائٹ پہ قانون کیوں نہیں بناتی کیوں نہیں بلوک کر دیتی وہ حکومت میں اگر علماء ہوتے اور علماء نے یہ فوہش ویب سائٹ کھولی بھی ہوتی پھر آپ مولویوں کا گریبان پکڑتے آپ لوگ ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں اسمبلی میں ہوتے یہ تو گورنمنٹ لیول پر پھلی چھوٹ ملی بھی ایک کو ایڈوکیشن سسٹم ہے کال سینٹر میں ادھر لڑکی بیٹھی بھی ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے دوپٹوں برپابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ مینیجر صاحب کو دوپٹے والی اسکاف والی اسسسٹنٹ جو ہے وہ پسند کال سینٹروں میں شکلیں دیکھ کے لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے کتنی کالیفائیڈ ہو بھئی یہ چونکہ شکل اچھی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بے وکوف تھوڑی ہیں ہمیں تو مینیجر خود خود فون کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹروں میں تو یہ مولویوں نے نہیں بگاڑا یہ معاشرہ تباہ کس سے ہو رہا ہے یہ لبرل لوگ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو غیر اخلاقیات سے ہٹ کر زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی دیکھو پردے کا حکم کو عورت کو فالو بولو بھائی کرنا پڑے گا اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرنا پڑے گا اب مرد کو پردے کا حکم نہیں دے سکتے مرد بچارہ پردہ کوئی مرد نہیں رہے گا نا وہ اب خوند ان کو کیوں اجازت نہیں ہے بھائی مرد کو بھی فطرت نہیں ہے نا فطرت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے مرد تھوڑی برقہ پہن کے گھومے گا معاشرے میں تو اللہ نے وہ پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا پھول کو چھپایا جاتا ہے تو اللہ نے عورت کو حسن دیا اس لیے حکم دیا کہ اس کو چھپائے اس کا اظہار نہ کرے آزادی کے نام ہاں جہاں جوب کرنا مجبوری ہو ضرورت ہو وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو ہم بھی مشورہ بعض عورتوں کو دیتے ہیں جو بیچاریوں کو طلاق ہو گئی کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی بچے پال لیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں عورت جوب کا ایڈوکیشن سے تعلق نہیں ہے تعلیم ایک الگ چیز ہے اس کے ہم خلاف نہیں ہیں اور گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے